السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحکمہ ٹی وی کے اس خاص پیشکش میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے آج ہمارے ساتھ میں موجود ہے جناب محمد سلمان احمد جو کہ طلبہ تنظیم سٹوڈنٹس اسلامیک آرگنائزیشن آف انڈیا ایس آئی او کے صدر تنظیم آل انڈیا صدر ہے اور آج ہمارے ساتھ میں برادر سلمان ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں ہمارا موضوع ہے ہندوستان میں بڑھتے ہوئے نفرت آمیز جرائم اور کس طریقے سے ہم ان کا تدارک کر سکتے ہیں کس طریقے سے ان کا کاؤنٹر کر سکتے ہیں اور اس سے جڑی ہوئی اور بھی باقی جو چیزیں ہیں انشاءاللہ اس پر آج ہم برادر سلمان کے ساتھ میں گفتگو کریں گے ناظرین آپ جانتے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے ہندوستان میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا کے نفرت آمیز بیانات کا اور کمینل کرائمز کا ایک گویا کے سیلاب آیا ہے حریدوار میں ہم نے دیکھا دھرم سنصد بھی لیکن دھرم سنصد کے نام پر ایک بہت بڑا ادھرم ہوا جہاں پر ہندو فستائی طاقتوں نے مسلمانوں کے خلاف بڑے پیمانے پر زہر اگلا جو ہمیشہ عام طور پر جو باتیں ہوتی تھی اس سے آگے بڑھ کر اب جو ان کی زبان ہے وہ جینوسائٹ تک کے اور مسلمانوں کے قتل عام تک کے پہنچ گئی ہیں اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کرسچنز پر ہندوستان میں مختلف جگہ پر آئے دن حملے ہو رہے ہیں ان کے چرچس پر حملے ہو رہے ہیں ان کی عبادت گاہوں پر حملے ہو رہے ہیں پھر کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا کہ لف جہاد کے نام پر کس طریقے سے ایک پورا یہ کہنا چاہیے کہ کانسپیریسی رچی گئی یہ کہا گیا کہ مسلمان لڑکے بہلا پسلا کر جو غیر مسلم لڑکیاں ہیں ہندو لڑکیا ہے ان سے شادی کر رہے ہیں تاکہ ان کا کنورجن کیا جائے پھر اسی طریقے سے ہم ریسنٹلی دیکھیں گے تو جو ڈیجیٹل سپیس ہے جو ڈیجیٹل دنیا ہے وہاں پر سلی ڈیل کے نام سے بلی بائی کے نام سے اپلیکیشنز بنائے گئے اور جہاں پر مسلم لڑکیوں کو گویا کہ نیلام کرنے کا ایک یہ کہنا چاہیے کہ کھیل کھیلا گیا تو ایسے میں ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں برادر سلمان احمد سے کہ اس طرح کے حالات کیوں وجود میں آئے ہیں کیا یہ اپنے آپ میں کوئی نئی چیز ہے اور اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے اور کس طریقے سے ہم ان تمام چیزوں پر کاؤنٹر کر سکتے ہیں تو بہت بہت شکریہ آپ نے انکمار ٹی وی پر آج ہمیں آپ جوئن ہوئے ہیں اور سب سے پہلے تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ بلکل ایک ایسی چیز ہو رہی ہے جو انپریسیڈنٹڈ ہے اس سے پہلے شاید اس طرح کے حالات نہیں ہوں گے تو میں آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ہندوستان کی تاریخ دیکھیں اور پچھلے کچھ عرصے کا جائزہ لیں تو کیا یہ واقعی کوئی نئی چیز ہے یا اس طرح کے حالات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں جزاک اللہ خیر دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نفرت کے واقعات ہیں یا نفرت کا جو پورا ماحول ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ تو ہے کہ نفرت کی شکلیں بدلتی رہی ہیں مختلف طریقوں سے اس کا اظہار پہلے بھی ہوتا رہا ہے اب چونکہ جو لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں نفرت کے نظریے کو مانتے ہیں نفرت کی سیاست کرتے ہیں ان کے پاس سیاسی خوت حاصل ہے سیاسی سرپرستی انہیں حاصل ہے اس لئے وہ زیادہ کھل کر اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں زیادہ کھل کر اپنے جو کچھ ایجنڈا ہے اس کو پروپوگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں زیادہ کھل کر مانورٹیز کو مسلمانوں کو دلیتوں کو کرسچنز کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نفرت ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی رہی ہیں مختلف شکلوں میں وہ پہلے بھی ظاہر ہوتی رہی لیکن یہ بات یقیناً سچ ہے کہ جس شدت کے ساتھ اور جس بے دھڑک انداز میں یہ نفرت اس دفعہ پھیلائی جا رہی ہے سیاسی سرپرستی کے نتیجے میں پولٹیکل پاور کے نتیجے میں وہ شاید ریسن پاسٹ میں اس سے پہلے دیکھنے نہیں ملی تھی تو اس کی وجہ کیا ہے کیا اس کی وجہ بہت سا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ انتخابات آتے ہیں تو اس کی وجہ سے جانبوچ کا ماحول کو کئی نہ کئی پولرائز کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے خاص طور سے یو پی الیکشن آ رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہائی وولٹیج الیکشن ہے تو کیا یہ اس کے پیچھے کا قارن ہے کیا وجہ ہے یقینا جو لوگ نفرت کی سیاست کرتے ہیں نفرت کے ذریعے سے جن لوگوں کو ووٹ حاصل ہوتا ہے وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے نفرت کے ماحول کو مزید گرمایا جائے تاکہ اس سے سیاسی فائدہ اٹھایا جا سکے تو اس میں تو کوئی دورائے نہیں ہے کہ نفرت کی یہ سیاست یہ پولرائزیشن کی پوری پولٹیکس ہے وہ یقینا کچھ پارٹیز کو فائدہ دیتی ہے اس لیے وہ الیکشن کے دوران الیکشن سے خریب اس چیز کو زیادہ پروپگیٹ کرتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب بلکل بھی نہیں ہے کہ سارے مسئلے کو محض الیکشن سے جوڑ کر دیکھا جائے ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ سچی بات یہ ہے کہ الیکشن جیتنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے نفرت پھیلائی جائے اور نفرت پھیلانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے الیکشن کو جیتا جائے تو دونوں چیزیں ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں اور بی جے پی کا جو نظریہ ہے اس ملک کی ہندو تو اطاقتوں کا جو نظریہ ہے وہ تو ہے ہی اسلام دشمنی پر مبنی ہندو راشتر کی جو پوری سنکلپنا ہے اس کا تو بنیادی آئیڈیا ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کو پرسچنز کو اور دیگر لوگوں کو جو اپنی تہذیبی شناخ رکھتے ہیں اپنی سیپرٹ آئیڈنٹیٹی رکھتے ہیں ان کو آئیسولیٹ کیا جائے ختم کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ نفرت ذریعہ بھی ہے اور نفرت مقصد بھی ہے اور دونوں حوالوں سے وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو یہ حال میں جو واقعات ہوئے ہیں اور خاص طور سے ہم نے یہ دیکھا کہ جس طریقے سے جو دیجٹل سپیس ہے اس کو جس طریقے سے زہرالود کر دیا گیا ہے اور وہاں پر جس طریقے سے یہ کہنا چاہیے کہ جو ہندو توہ کی آئیڈیالوجی ہے اور اس میں ایک ایڈیشنل ایلیمنٹ جو ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے خلاف جس طریقے کی زبان استعمال کی جا رہی ہے اور جس طرح کا عورتوں کو جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے اپنے پروپگنڈے کے لئے تو یہ جو ہے ایک بالکل نئی چیز محسوس ہوتی ہے تو کیا وجہ ہے جو اس طریقے سے ہم کو دیجٹل سپیس میں جو ہے اس طرح کی حرکتیں جو بلی بائی یا پھر سلی ڈیلز کے ذریعے سے دیکھنے مل رہی ہے دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ایک بڑی حقیقت یہ ہے ہو جاتا ہے مورلی کرپٹ ہو جاتا ہے تو اس کے پاس خیر اور شرکہ کوئی پیمانہ نہیں بچتا جب وہ سپیچولی اور مورلی ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس کے پاس جو کچھ بچتا ہے وہ اپنی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں اپنا مفاد ہوتا ہے اپنی کمیونٹی کا مفاد ہوتا ہے اور اس کے چکر میں پھر وہ ہر اچھا بڑا کام کرنے لگتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بڑا کرائسس اس ملک میں ہے وہ اسی سپیچول اور مورل کرسس کے نتیجے میں آیا ہے اس وقت جو لوگ مختلف مذاہب کو مانتے ہیں اور اس میں سے ایک بڑی تعداد یہاں ایسی ہے جن کا پورا مذہب کا تصور بنیادی طور پر اخلاق کی بنیاد پر نہیں کھڑا ہوا ہے اپنے اخیدے کی بنیاد پر نہیں کھڑا ہوا ہے بلکہ وہ دوسرےوں کے مذاہب کی دشمنی کو دوسروں کی دشمنی کو اپنے مذہب کی سرپرستی یا اپنے مذہب کی بالا دستی کی بنیاد بنائے ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی عجیب سا مسئلہ ہے جس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں اُبر کر سامنے آ رہی ہے ورنہ اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ یہ جو بلی ریل کا مسئلہ ہے یہ جو سلی بائی کے اشیوز ہیں یا یہ جو ساری چیزیں کیا آپ کا مذہب اس کو انڈورس کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مذہب تو انڈورس نہیں کرے گا لیکن جب مذہب کی حقیقت ہی کسی دوسرے مذہب کی دشمنی پر رکھی جا رہی ہے اور مذہب کو ایک طریقے سے جو ہے وہ دوسروں سے نفرت کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے تو اس کے نتیجے میں لوگ پھر مذہب کے نام پر راشتروات کے نام پر وہ حرکتیں کر رہے ہیں جو مذہب کی بیسک سپرٹھی کے خلاف ہیں تو میں یہ چیز آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک پورا پولٹیکل پروجیکٹ ہے جو یہ کہنا چاہیے کہ آر ایس ایس اور اس سے پہلے بھی ایون ہندو مہا سبح اور جو کہ پورا جو فستائی ایجنڈا ہے جو کہیں نہ کہیں یورپ کی فستائیت سے متاثر ہے اور اس کو جو ہے انہوں نے ہندوستان میں لے آیا اور اس کے نتیجے میں جو ہے اپنی پوری سیاست رچی ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا سماج پر کتنا اثر ہوا ہے یہ جو نفرت ہے کیا یہ کچھ لوگوں تک کے محدود ہے کیا یہ سیاسی جماعتوں تک محدود ہیں یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سماج کے اندر تک سرایت کر گئی ہے دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست تک محدود ہیں یہ کہنا تو صحیح نہیں ہوگا کیونکہ سیاست بنیادی طور پر سماج کا ریفلیکشن ہوتی ہے سماج میں جو چیز ہوگی پولٹیکس میں وہ ریفلیکٹ کرے گی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ پولٹیکل پارٹیز رسپونسبل ہیں پولٹیکل پارٹیز نفرت اس لیے بیچ رہی ہیں کیونکہ نفرت خریدنے والے لوگ موجود ہیں اور نفرت خرید تو سماج ہی رہا ہے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوگا کہ مکمل کا مکمل سماج بگڑ چکا ہے اور پورے سماج سے کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی لیکن یقیناً اس سے بھی ڈینائے نہیں کیا جا سکتا ہے کہ سماج کی ایک بڑی آبادی ایک بڑی تعداد نفرت کا شکار ہے اور یہ ملک اتنا بڑا ہے سماج اتنا بڑا ہے کہ اگر یہاں پانچ پرسنٹ لوگ بھی جنو سائٹ پر آمادہ ہو جائیں دس پرسنٹ لوگ بھی جنو سائٹ کو نورملائز کرنے لگ جائیں تو صرف پورے ملک کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو برباد کرنے کے لیے صرف پانچ پرسنٹ کا دو پرسنٹ لوگوں کا بھی فاشس بن جانا کافی ہے تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ پرپورشن پر بحث تو ایک الگ ہو سکتی ہے کہ پانچ پرسنٹ لوگ خراب ہیں یا پچاس پرسنٹ لوگ خراب ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ آبادی بہت زیادہ ہے ملک بہت زیادہ ہے یہاں مسائل بہت زیادہ ہے تو ایسے میں پانچ سے دس پرسنٹ لوگوں کا بھی فستائی بن جانا فاشس بن جانا اپنے آپ میں ساری دنیا کو برباد کرنے کے لیے اور سارے ملک کو توڑنے کے لیے کافی ہے اور اس حوالے سے یہ چیز بڑی ڈینجر بن گئی ہے تو جب سے ہندوستان آزاد ہوا ہے یا بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس سے پہلے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں جو فرقہ ورانہ فسادات ہیں مسلم کشف فسادات ہیں وہ ہوتے رہے ہیں انٹرمیٹنٹلی چاہے وہ بھاگلپور کا فساد ہو چاہے وہ گجرات کے فسادات ہو چاہے وہ دلی کا فساد اس طرح کے کچھ بڑے کچھ چھوٹے واقعات ہوتے رہے ہیں جو کہ ظاہر سی بات ہے اپنے آپ میں بہت بڑا کنسرن کا پہلو ہے لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید پہلی مرتبہ جو ہے ہم جینوسائیڈ اور قتل عام اور اس طرح کے الفاظ سن رہے ہیں اور حالی میں جو ہے ایک سکولر جنہوں نے روانڈا میں جو 1994 میں جینوسائیڈ ہوا تھا جنہوں نے ان کو اس چیز کو پرڈک کیا تھا اس چیز کی پیشنگوئی کی تھی اب انہوں نے کہی نہ کہ ہندوستان کو بھی جینوسائیڈ ووچ پر رکھا گیا کہ خدا نہ خاصتہ یہاں پر بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے یا پیدا ہونے کے امکانات یا خدشات ہے کہ یہاں پر بھی جو ہے کہیں نہ کہیں جو عوام ہے اور وہ اس حد تک کے ریڈکلائز ہو گئی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو جو ہے مٹانے کے پیچھے یا ان کا جو ہے قتل عام کرنے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے تو کیا یہ ہمارے لئے تشویش کا پہلو ہے یقیناً یہ بات انتہائی تشویشناک ہے انہوں نے جو باتیں کہیں اس کو پروپگنڈا کہنا یا فیر مانگرنگ کہہ کر ریڈک کرنا مناسب نہیں ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ اسسمنٹ میں کچھ کمیاں ہوں کچھ خامیاں ہوں آپ کچھ چیزوں سے اگری کریں کچھ چیزوں سے اگری نہ کریں آپ یہ کہیں کہ حالات اتنے سیویر نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کوئی شخص اس سے ڈینائی نہیں کر سکتا کہ اوورال جو سیچویشن ہے مانورٹیز کے لئے دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے اور اگر آپ اس کو چیک نہیں لگائیں گے یہ کہہ کر کہ نہیں کچھ لوگ ہیں فرنج ہیں فرنج ہیں تو فرنج فرنج کہہ کر آپ اگر پرابلم کو ایکنولوج ہی نہیں کریں گے تو پھر آپ اس کو سول بھی نہیں کر سکتے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ سبھی لوگوں کو مانورٹیز کو بھی اور مانورٹیز تو ظاہر سی بات ہے کہ پرابلم کو ریالائز کر رہی ہیں کیونکہ وہ ریسیوینگ اینڈ پر ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کر جن لوگوں کے نام پر نفرت ہو رہی ہے جن کے مذہب کے نام پر جن کے عقیدے کے نام پر جن کے خداؤں کا نام لے کر نفرت پہلائی جا رہی ہے اور دوسروں کو ٹارگیٹ کیا جا رہے ہیں ان لوگوں کو بھی اس سارے مسئلے کو ایکنولوج کرنا چاہیے اس کی رسپونسیبیٹی اون کرنی چاہیے اس حیثیت سے نہیں کہ سارا سماج ذمہ دار ہے لیکن اس حیثیت سے کہ ہمارے نام میں یہ چیز ہو رہی ہے اور پھر not in my name کا جو پورا آئیڈیا ہے اس کے تحت ان لوگوں کو آگے آ کر جاؤ اس نفرت کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ چیز کسی سماج کو کمزور نہیں بناتی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایگو کا مسئلہ نہیں ہے کہ کونسی کمیونٹی اچھی اور اگر آپ پرابلم کو ایکنولوج کر لیں گے تو آپ چھوٹے بن جائیں گے بلکہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کے نام پر ظلم ہو رہا ہے تو پھر آپ کو آگے بڑھ کر اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے اگر ہمارے نام پر کہیں ظلم ہو گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم آگے بڑھ کر اس کو ڈسکریج کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم ایز ای کمیونٹی ایز ای سوسائیٹی اور ایز ای مذہب جو وہ اس بات کو انڈوس نہیں کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خاموشی جو لوگوں کی طرف سے وہ بھی مسائل کو جو مزید پیچیدہ بنا رہی ہے تو میرے خواہر جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کے مخاطب جو ہے جو مجورٹی کمیونٹی جو اکثر یا اتخاص طرح سے یہاں کا جو ہندو سماج ہے وہ ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی صورتحال جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے مجورٹی کمیونٹی کی کیا ذمہ داری ہے دیکھیں ہم ایک بات تو بہت کھل کر کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم مجورٹی کمیونٹی کہتے ہیں اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم مجورٹی کمیونٹی کے ہر آدمی کو ذمہ دار سمجھتے ہیں نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ساری کی ساری مجورٹی کمیونٹی اس ظلم پر جو جشن منا رہی ہے یقیناً اب بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس چیز کو انڈوس نہیں کرتے یقیناً اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایکٹیولی نفرت کے اس ماحول کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں خود بھی خربانیاں دے رہے ہیں اپنی فیملی کو اپنے فرنڈ سرکل سے ٹوٹ رہے ہیں تو یقیناً ایک چھوٹا سیکشن ایسا موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی بحثت مجموعی جتنا بڑا سماج ہے اور جتنی شدت سے ان چیزوں کی مخالفت ہونی چاہیے تھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چیز نہیں ہوئی اور اس کے نتیجے میں یہ طاقتیں جو نہ صرف یہ کہ مضبوط ہو رہی ہیں اور مائنورٹیز کو نقصان پہنچا رہی ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مجورٹی کو بھی انقصان پہنچا رہی ہے ہم یہ بات بات کھل کے کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ کا بچہ خاتل بنتا ہے تو وہ صرف کسی اور کو ختل نہیں کرتا ہے بلکہ کسی اور کو ختل کرنے سے پہلے اپنی مانتہ کو اپنی انسانیت کو بھی ختل کرتا ہے تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سلی بائی اور بلی بائی کے نام پر مسلم لڑکیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو اس سے پہلے وہ اپنے اخلاق اور کردار کو ختم کر رہے ہیں وہ اگر سوشل میڈیا پر مسلم لڑکیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو فزیکل لائف میں تو مسلم لڑکیوں سے ان کا انٹریکشن نہیں ہے وہ تو اپنی کمیونٹی کی اپنے سماج کی اپنے گھر کی لڑکیوں کو ٹارگٹ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے پوری کی پوری جنریشن برباد ہو رہی ہے اور اس سے آگے بڑھ کے بات یہ ہے کہ آپ جس مذہب سے وابستہ ہیں جس مذہب سے عقیدت رکھتے ہیں وہ سارا کا سارا مذہب ایک نئے طریقے سے شیپ پا رہا ہے نئے طریقے سے ریڈیفائن ہو رہا ہے جس میں دوسروں کی لوگوں کی نفرت آپ کے مذہب کو دیفائن کر رہی ہے یا کرنے لگ جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہندووں کے لئے بھی اتنا نقصاندہ ہے جتنا مسلمانوں کے لئے نقصاندہ ہے اس حوالے سے بھی جو ظلم ہے مسلمانوں پر منورٹیز پر اس کو روکنے کے لئے بھی اس پرابلم کو ایک نولیج کیا جانا چاہیے اور اس سے آگے بڑھ کے خود اپنے آپ کو اپنے کلچر کو اپنے مذہب کو اور اپنی جنریشنز کو بچانے کے لئے بھی مجورٹی کمیونٹی کو آگے آ کر ان چیزوں کو روکنے کی ایکٹیولی پرو ایکٹیولی سنجیدہ سنسیر اور گراؤنڈ پر کوشش کرنے چاہیے آپ نے یہ جو بات کہی ہے یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت بڑا سماجی انٹروینشن چاہتی ہے یہ کہنا چاہیے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ بسیکلی مذہب کو لے کر جو پورا یہ عام نظریہ بن گیا ہے اس نظریہ کو چینج کرنے کی اور کہیں نہ کہیں یہ کہنا چاہیے کہ پوری ایک جنریشن کی جو سوچ بنتی جا رہی ہے ظاہر سی بات ہے تمام لوگ نے اس کو یہ کرنے کی تو ظاہر سی بات ہے اپنے آپ میں جو ہے ایک بہت بڑی چیز ہے اور اگر اس کی شروعات کرنی ہے کسی انڈیویجول کو یا ایون کوئی آرگنائزیشن کو تو اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لئے جو پہلا سٹیپ ہوگا وہ سنسیرلی پرابلم کو اکنالیج کرنا ہوگا اگر آپ یہ کہتے رہیں کہ پرابلم ہے ہی نہیں یا اگر ہے اور آپ یہ کہتے رہیں کہ یہ تو فرنج کا معاملہ ہے کچھ لوگ ہیں تو جب تک آپ اکنالیج نہیں کریں گے تب تک بات نہیں چلے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلا سٹیپ تو اکنالیج کرنا ہوگا دوسری چیز یہ ہوگی کہ آپ کو جو پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہوگی اور جب آپ سمجھنے کی بات کریں تو آپ صرف اپنے پوائنٹ اف یو سے نہیں سمجھیں بلکہ جو وکٹم ہے اس کی نظر سے بھی دیکھنے کی کوشش کریں یہ دوسری بڑی اہم چیز ہے ہمارے بہت سے الائز ہیں جو پابلم کو اکنالیج تو کرتے ہیں لیکن وہ اس کو ایک وکٹم کی پوائنٹ اف یو سے دیکھنا نہیں چاہتے ہیں بلکہ ایک پرولیج پوزیشن سے اس کو دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا وکٹمز کو سننا جو لوگ ریسیونگ اینڈ پر ہیں ان کی بات سننا یہ دوسری چیز ہے تیسرا سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ وکٹمز کو پیٹرنائز کریں ان کو سکھائیں کہ ان کو کیسے ریزسٹ کرنا ہے کیسے بولنا ہے اس کے مقابلے میں کرنا یہ چاہیے کہ آپ اپنی کمیونٹی کو اپنے لوگوں کو سکھانے کی کوشش کریں بتانے کی کوشش کریں کہ یہ سارا ظلم ہمارے نام پر ہو رہا ہے تو ہم اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی جو مجارٹی کمیونٹی سے اس کو مانورٹی سے کوئی بات کہنے کی یا ڈیفرنس آف اپینین کا اظہار کرنے کا اختیار نہیں ہے بلکل ہے لیکن جو ہماری ٹون ہونی چاہیے جو لینگویج ہونی چاہیے وہ سنسیر ہونی چاہیے ہمیلٹی کے ساتھ ہمارا انگیجمنٹ ہونا چاہیے نہ کہ ہم پیٹرونائز کرنے کی اور مسیحہ بننے کی کوشش کریں چوتہ یہ ہوگا کہ نفرت جن جن ذرائع سے آ رہی ہے اس کو انہی انہی ذرائع سے کاؤنٹر کیا جائے سوشل میڈیا ایک بڑا ذریعہ ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں سماج میں جو اتنی نفرت ہے تو یہ کیسے آتی ہے سوشل میڈیا پر میسیجز آتے ہیں تو یقینا آپ جن گروپس میں ہیں اس میں آپ کے فیملی میمبرز ہیں دوست ہیں تو وہاں کوئی چیز آ رہی ہے تو اس کو اگنور نہیں کریں بلکہ اس کو وہاں کاؤنٹر کریں جب ووٹنگ کی بات آتی ہے تو اپنی فیملی میمبرز کو بتائیں کہ صرف ڈیولپمنٹ یا کاسٹ یا کچھ ذاتی فائدوں کی بنیاد پر ووٹ نہ دیں بلکہ یہ دیکھیں کہ زندگی دعو پر لگی ہوئی ہے اور اگر ہم جو ہے وہ فاشست طاقتوں کو خوت فرام کریں گے تو اس خون میں جو ہے وہ ہمارا بھی ہاتھ ہوگا تو یہ چیزوں کو ریکنولیج کرنا پھر جو ہے وہ جو لوگ سنسیر ہیں تو ان کو موبیلائز کرنا اور گراؤنڈ پر ایفورٹس لگانا ہم دیکھتے ہیں کہ یقینا بہت سے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر جو ہے وہ اپنے کنسنس کا اظہار کرتے ہیں لیکن گراؤنڈ پر ریزیسٹنس نظر نہیں آتا یعنی کہ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اتنا بڑا مذہب ہے اتنے بڑی آبادی ہے تو اگر جو وہ آپ کے دھرم کے نام پر ایک دھرم سنسد ہوتی ہے جو لوگوں کو ختل کرنے کی بات کرتی ہے تو یقینا بہت سے اچھے دھرم گروہ ہوں گے ان کو ایک دوسری دھرم سنسد رکھنی چاہیے جو لوگوں کو ختل کرنے کے بجائے لوگوں کو جوڑنے کی بات کرے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیز ہوگی کہ گراؤنڈ پر جو لوگ موبیلائز کریں گے ہر دھرم سنسد جو نفرت کی کال دے اس کے معاپ معاپ خابلے میں مذہب کے کال دینے والی دھرم سنسد ہو ہر بلی بائی اور سلی ڈیلز کے مخابلے میں جو ایسی اپلیکیشنز اور ایسا انٹرونشن اس سماج کی طرف سے ہو ہر لنچنگ کے مخابلے میں جو آگے بڑھ کر جو اس کو کنڈیم کرنا گراؤنڈ پر کنڈیم کرنا سٹیزنشپ پہ جب بات ہو تو صرف مسلمان یا وہ لوگ جن کی سٹیزنشپ خطرے میں ہیں وہ پروٹیس نہیں کریں بلکہ دوسرے لوگ وہ آگے آ کر پروٹیس کریں کہ ہمارے ووٹس کی وجہ سے جو آج ایسی طاقتیں پاور میں آئی ہیں جو یہ سب کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چار پانچ سٹیپس کہ پرابلم کو اکنالج کیجئے اس کے بعد یہ کہ وکٹم کی بات سنیے اس کے نقطے نظر سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کیجئے جب آپ بات کریں کام کریں تو وکٹم کمیونٹی کے درمیان آپریسٹ کمیونٹی کے درمیان نہ کریں بلکہ اپنے سماج کے اندر کریں چوتہ یہ کہ آپ جو ہے وہ اپنے سماج کے اندر اچھے ذہن رکھنے والے سنجیدہ مزاج رکھنے والے سنسیر لوگوں کو موبیلائز کریں اور پانچوہ سوشل میڈیا اور میڈیا کے ساتھ ساتھ راؤنڈ پر اتر کر جو اس چیز کو رزسٹ کرنے کی کوشش کریں میں سمجھتا ہوں کہ یہ چار پانچ چیزیں اگر سنجیدگی سے ہمارے برادران وطن ہمارے غیر مسلم ساتھی کریں گے اور یقیناً اس میں بڑی تعداد ہے جو بہت اچھی ہے جو یہ کر سکتی ہے لیکن ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں کر رہی ہے لیکن اگر وہ انشاءاللہ کرے گی تو وہ ان کے لئے بہتر ہوگا اور ملک اور سماج کے لئے سبی لوگوں کے لئے بہتر ہوگا چونکہ آپ نے جو ہے جو وکٹمز ہیں ان کی بات کی اور خاص طور سے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر جو وکٹمز ہیں جو یہاں کے ریلیجیس مائنورٹیز ہیں جو یہاں پر ماجینلائز کاسٹ اور کمیونٹیز سے متعلق لوگ ہیں چاہے وہ مسلم ہو کرسچن ہو دلت ہو عدیباسی سماج ہو یہ تمام لوگ جو ہیں کہیں نہ کہیں یہ جو ہندو تووادی فاشسٹ قوتیں ہیں ان کے ہاتھوں ستائے گئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ہم آج مسلمانوں کی بات کریں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں یہ جو طاقتیں ہیں ان کا سب سے بڑا اگر کوئی نشانہ ہے تو وہ مسلمان ہی ہیں اور مسلمان جو ہے وہ ایک محض قوم نہیں ہے وہ جو ہے ایک امت ہے ایک ایسی امت ہے جس کا اپنا ایک نظریہ ہے جس کا اپنا ایک ورل ویو ہے جو اپنے پاس میں جو ہے کافا کی کتاب قرآن مجید رکھتے ہیں جن کے سامنے جو ہے ان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہے اور ظاہر اسی بات ہے کہ جو آج کے حالات ہم دیکھتے ہیں وہ اس لحاظ سے بھی نئے نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی تھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ اسی نفرت کا مقابلہ کرتے ہوئے اسی طرح کے آزمائش کے حالات سے ہو کر گزری تو ہم ہی سمجھنا چاہتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے اور ہماری تاریخ سے جو ہے ہم کو ان تمام چیزوں میں کیا رہنمائی ملتی ہے کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپروچ رہا ہمارے اصلاف کا کیا اپروچ رہا اس طرح کے حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے حالات میں جو چار پانچ چیزیں بڑی اہم ہیں امت مسلمان کے لئے اس میں پہلی اور اہم ترین چیز یہ ہے کہ یہ حالات آپ کو دو ایکسٹریم پر لے جا سکتے ہیں حالات کے نتیجے میں مسلمان بھی شدت پسند بن جائیں اور یہ سوچنے لگ جائیں کہ لنچنگ کے بدلے ہم بھی لنچنگ کریں گے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں ایکسٹریم ہیں اور یہ دونوں چیزیں اسلام کے خلاف ہیں آپ بزدل نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ خدا سے ڈر جائیں خدا سے ڈرتے ہیں تو کسی اور سے ڈریں گے نہیں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ جو شدت پسند بن جائیں قرآن مجید اصول یہ بتاتا ہے کہ اطفاء باللتیہ حسن کہ برائی کو اس بھلائی سے دفع کرو جو بہترین ہو تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ خوف میں مقتلانہ رہیں ایمان مضبوط ہو اللہ تعالیٰ پر توقل ہو یقین ہو اپنے دین کے ساتھ کمپرومائز کرنے والی کوئی بات نہیں ہو لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ شدت پسندی کا رویہ اختیار کریں اور کچھ لوگوں کے ظلم کے نتیجے میں آپ خود بھی ظالم بن جائیں تو ان دونوں کے درمیان جو اعتدال کی رہا ہے اس کو اپنانا چاہیے دوسری بڑی اہم چیز جو اسلام بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہم کو اس بات کا آپشن نہیں دیتا ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم محبت کا راستہ اپنا ہے یا حقوق اور انصاف کے لئے جدوجہد کریں میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو کوئی میوچولی ایکسکلوزیو چیزیں نہیں ہیں کانٹرڈکٹری چیزیں نہیں ہیں بلکہ ہم کو یہ دونوں چیزیں کرنی ہیں تو ایک طرف ڈائلوگ ہوگا انگیجمنٹ ہوگا کمینل ہارمونی کو پرموٹ کرنے کی کوشش ہوگی بھائی چارے کو پیدا کرنے کی کوشش ہوگی اور دوسری طرف جو وہ اپنے حقوق کے لئے ڈگنٹی کے لئے عزت کے لئے اور حقوق کے لئے لڑا بھی جائے گا تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے اگر ہم اپنے حقوق کی یا ڈگنٹی کی لڑائی کی بنیاد کسی اور کی دشمنی پر رکھ رہے ہیں کسی اور کی نفرت پر رکھ رہے ہیں تب تو مسئلہ ہوتا لیکن ہم تو جو وہ اس ذاستے سے نہیں لڑتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسری چیز یہ ہے کہ ڈائلوگ ہو انگیجمنٹ ہو لوگوں کے سامنے اسلام سے مطالق جو غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کیا جائے مسلمانوں سے مطالق جو مسکنسپشنز ہیں اس کو دور کیا جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ظلم ہے جو اتیچار ہے اس کو ہائلائیڈ بھی کیا جائے اور دوسری طرف اپنے حقوق کے لئے لیگلی کہیے پولٹیکلی کہیے سوشلی کہیے ہر سطح پر جائے وہ کمیونٹی کو امپاور بھی کیا جائے یہ دوسرا بڑا سٹیپ ہوگا تیسری بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارا کام بحثت امت مسلمہ صرف اتنا نہیں ہے کہ اپنے مسائل ہی پر بات کریں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اگر ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ خیر امت ہے تب تو الگ بات لیکن اگر آپ کلیم کر رہے ہیں کہ خیر امت ہے تو پھر کمیونٹی سے آگے بڑھ کر ملک کے لارجر گوٹ کے لئے سوسائٹی کے لارجر گوٹ کے لئے بھی سوچنا ہوگا اور پھر کومن منیمم پروگرام کے تحت جو کچھ خیر ہو اس ملک میں بہت سے مسائل ہیں فہاشی کا مسئلہ ہے بیرزگاری کا مسئلہ ہے معاشی نابرابری کا مسئلہ ہے کاسٹرزم کا مسئلہ ہے اور ایسے سیکڑوں مسائل ہیں تو اس پر جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو الگ الگ لوگوں کو ساتھ لے کر جدو جہد کرنا اب ان لوگوں کے درمیان جو آپ سے نفرت کر رہے ہیں اپنے دوست تلاش کرنا اور اس کے ذریعے سے جو اس سٹرگل کو آگے بڑھانا یہ محض ایک پولیٹیکل اپروچ ہی نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ دینی مزاج کا بھی تخاظہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیسری بڑی چیز ہوگی اور چوتھا یہ کہ آپ کو کمیونٹی کو ایڈیوکیشنلی بھی اکانوکالی بھی اور پولیٹیکلی بھی امپاور کرنا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ ایڈیوکیشن میں تمام مسائل کا حل ہے ایسا نہیں ہے کہ اکانوکالی پروسپر ہو جائیں گے تو سب خوال ہو جائے گا ایسا نہیں ہے کہ سیاسی خوت مل جائے گی تو سارے مسائل ختم ہو جائیں گے لیکن جب کمیونٹی ان تین فرنٹس پر امپاورڈ ہوگی مضبوط ہوگی تو وہ اپنے آپ کو بھی بہتر انداز میں ڈیفنڈ کر سکے گی اور آگے چل کر دوسروں کے لئے بھی سہارہ بن سکے گی ایک خدشہ جس کا اکثر اظہار کیا جاتا ہے کہ خاص طور سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پولرائیزیشن والا ماحول بن جاتا ہے اور سپیشلی جب الیکشن سے پہلے اس طرح کا ماحول بن جاتا ہے جیسے خاص طور سے نورت میں جو ہے اس وقت صورتحال ہے تو ایسے میں جو ہے اس طرح کی بات کبھی کبھی ہم کو سننے میں آتی ہے کہ اگر جو ہے ہم نفرت کے خلاف آواز اٹھائیں گے پستائی طاقتوں کے خلاف آواز اٹھائیں گے راستہ اوپر نکلیں گے تو کہیں نہ کہیں ہم اس پولرائیزیشن والی فضاء کو اور زیادہ ہوا دیں گے جو لوگ جو ہندو جو یہ کہنا چاہیے کہ لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں شاید اس چیز کو اکنالج نہیں کر پائیں اور یہ سمجھنے لگے کہ شاید ہم جو ہے ان کے دشمن ہیں اور اس کے لئے جو ہے ہم اس طریقے سے بات کر رہے ہیں تو ایک خچہ یہی لگا رہا ہے کہ اس سے پولرائیزیشن بڑھ جائے گا اور اسی آسی قوتوں کے اس بات کا موقع ملے گا کہ دیکھو یہ جو ہے یہ تمہارے خلاف ہیں یہ تمہارے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں یہ تمہارے مندیروں کے خلاف بول رہے ہیں تو یہ ایک بڑا خچہ لگا رہتا ہے اور لیکن اس کے ایک فلپ سائٹ جو ہے کہ اگر آپ بات نہیں کریں گے تو ان کو اور شہ ملے گی تو کس طریقے سے جو یہ پورا سیچویشن ہے اس کو ہم کو دیکھنا چاہیے اور اس میں سٹرٹیجی بنانی چاہیے تو یقیناً دیکھیں یہ بہت ہی پریکٹیکل ایشو ہے اور اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جب پریکٹیکل مسائل کو فیس کرتے ہیں تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مسائل بہت کمپلیکس ہوتے ہیں اور اگر مسائل کمپلیکس ہیں تو اس کا کوئی ایزی سولیشن نہیں ہوتا اور ایزی کی طرف جھکنا ہے تو میری ذاتی رائی یہ ہے کہ یہ بات اپنی جگہ ریالیٹی ہے کہ پولرائیزیشن کے ذمہ داری مانورٹی اس پر نہیں ڈالی جا سکتی ہے اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے اور اگر وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے اور اس کے آواز اٹھانے کے نتیجے میں بعض لوگ مزید ریڈیکل ہو جا رہے ہیں تو اس کے ذمہ داری مانورٹی اس پر نہیں ڈالی جا سکتی یہ بات صحیح ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس چیز کو accept کرتے ہوئے بھی جب ہم practically کسی مسئلے کو ڈیل کر رہے ہیں تو ہمارے نظر اس بات پر بھی ہونی چاہیے کہ ہم basic کیا outcome اور کیا result اس سے چاہتے ہیں اور وہ outcome اور result کس strategy کے ذریعے سے بہتر ہو سکتا ہے تو بعض issues ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ جو ہے وہ راستوں کی fight نہ کرتے ہوئے legal fight کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کر لیں گے بعض issues ایسے ہوتے ہیں جس کو آپ legal fight کے ذریعے سے نہیں solve کر سکتے ہیں وہاں پر street struggle ہی زیادہ ضروری ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو social media پر amplify کیا جانا ضروری ہوتا ہے اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ specifically اگر آپ social media پر amplify کریں تو ایک مسئلہ جو آسانی سے solve ہو جاتا ہے وہ جو زیادہ complicated بن جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم لوگ اکثر غلطی یہ کر جاتے ہیں کہ ہم اس کو کوئی اصولوں کا مسئلہ سمجھنے لگتے ہیں اور ایک principle position لے لیتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی ہو اسلامفوبیا پر آواز اٹھائی جائے گی اور social media اور میڈیا پر چلایا جائے گا یا پھر اس کا بالکل reverse کہ نہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم کو کسی بھی issue کو اس طریقے کا amplification نہیں دینا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسئلے کی study ہونی چاہیے اس کے تمام پہلوں کی study ہونی چاہیے situation کی study ہونے چاہیے اس کے کیا consequences ہوں گے اس کا calculation ہونا چاہیے اور اس کے بعد calculated انداز میں ہم کو اپنی strategy بنانی چاہیے ایک common strategy سے تمام مسائل کو deal کرنا خاص طور پر بہت مقصان کا سبب بن رہے اور یہی وہ چیز ہے جسے حکمت کے نام سے جو ہے ہمیں سکھایا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ جو ہے مومن کی جو ہے گمشدہ میراس ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ حکمت جو ہے نہ وہ مدہنت کا نام ہے اور نہ ہی حکمت جو ہے وہ حکمت کے نام پر جو ہے بزدلی یا inaction بلکہ حکمت مطلب یہ کہ صحیح strategy کون سی situation میں ہو اور کس طریقے سے اس کو deal کیا جائے وہی اسی چیز کا نام جو ہے حکمت ہے آپ نے ایک اہم چیز جو ہے اپنی گفتگو میں رکھی ہے کہ ہم کو جو ہے دونوں تینوں فرنٹس پر کام کرنا پڑے گا ایک تو سیاسی میدان ہے جو آپ نے کہا اور اس کے علاوہ ایک ایک اکنومک میدان ہے اور تیسرا جو ہے تعلیمی میدان ہے مختصران اگر آپ یہ بتا سکے کہ یہ ان تینوں میدانوں میں جو ہے ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے کس قسم کا کام جو ہے ہم نے یہ تینوں میدانوں میں کرنا چاہیے تو دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں تک تعلیم کی بات ہے ایڈیوکیشن کی بات ہے تو ایک تو بات یہ ہے کہ تعلیم کا مقصد اسلامی نقطہ نظر سے صرف پیسہ کمانا نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے سے انسان کو خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے وہ ایک بہتر انسان اور بہتر مسلمان بنتا ہے تو ایک تو یہ پرسپیکٹیو ہمارے سامنے کلیر ہونا چاہیے دوسرا یہ کہ ہم تعلیم کے حوالے سے بیداری کی بھی ضرورت ہے ترقی کی بھی ضرورت ہے تو جہاں آویرنس کی کمی ہو وہاں آویرنس کریئٹ کی جائے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کریئر کانسلنگ کی جائے ان کو اسکولرشپ فراہم کی جائیں پولیسی لیول پر جو ایڈیوکیشن کے معاملات میں انٹرونشن کیا جائے ہسٹری کو کریکلم کو جو ڈسٹورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے خلاف بھی کام کیا جائے تو ایک طرف تو اتعلیم کے حوالے سے پولیسی انٹرونشن کا کام بھی ہو دوسری طرف جو ماس لیول پر جو بیداری اور آویرنس کا بھی کام ہو اور تیسے سطح پر مختلف کرٹیکل میدانوں میں اہم میدانوں میں جیسے لاؤ ہے میڈیا ہے بیورکرسی ہے اور ایسی فیلڈ جو پورے سماج کو بڑے پیمانے پر اثر کرتی ہیں ان کے درمیان جو افراد کی تیاری تو یہ چیز ہمارے پیشے نظر ہونی چاہیے جہاں تک معاشی استقام کی ایکانومک ایمپاورمنٹ کی بات ہے تو اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اگین جب آپ ایڈوکیشنلی ایمپاورڈ ہوتے ہیں تو آپ کے لیے معاشی میدان میں بھی آگے بڑھنے کے کچھ راستیں ہموار ہوتے ہیں تو ایک تو اس پہلو سے کام کیا جائے دوسرا یہ کہ انٹرس فری بینکنگ اور اس قسم کی چیزوں کو پرموٹ کر کر چھوٹے چھوٹے بزنسز کو پرموٹ کرنا بزنس نیٹرکنگ کا کام کرنا لوگوں کو انڈپینڈنٹ بنانا انٹرپینرشپ اور سٹارٹ اپس کے میدان میں آگے بڑھانا یہ بھی ہمارے پیشے نظر ہونا چاہیے تیسری چیز یہ کہ اس ملک میں مسلمانوں کی ایک بڑی تاریخ ہے اور مسلمانوں کی بہت ریسورسز ہیں اور خواف کی زمینیں ہیں دیگر بہت سی چیزیں ہیں تو اگر ہم خود اپنے فائنینشل ریسورسز کا صحیح استعمال کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ community بہت زیادہ مضبوط ہوگی اور وہ ملک کو بھی جو بہت کچھ دینے کی position میں آئے گی تو اس حوالے سے چیزیں ہونی چاہیے جہاں تک political stability کی بات ہے political empowerment کی بات ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ politics کی بہت narrow understanding ہماری community کے اندر ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ politics کا مطلب صرف election لڑنا vote لینا اور دینا ہے لیکن یہ سمجھنا ہوگا کہ electoral politics کے پیچھے ایک بہت بڑی non electoral politics ہوتی ہے جس میں آپ کا social base ہے جس میں آپ کا narrative ہے جس میں آپ کا network ہے جس میں آپ کے financial resources ہیں جس میں جو وہ social engineering کی الگ الگ چیزیں جو آپ کر رہے ہیں جب آپ non electoral politics میں مضبوط ہوتے ہیں تب ہی جا کر آپ electoral politics میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو ایک تو politics کی یہ بڑی جو وہ فہم یہ پیدا ہو دوسری طرف جب یہ پیدا ہو جائے تو اس کے نتیجے میں ہر انسان اپنے آپ کو politically sensitize کریں politically mature بنانے کی کوشش کریں اور پھر اس کے بعد وہ جس طریقے سے بھی power کو اپنے environment کو influence کر سکتا ہے کرنے کی کوشش کریں اور اس دوران اگر کسی فرد کوئی محسوس ہوتا ہے کہ میں electoral politics میں بھی contribute کر سکتا ہوں تو وہ وہاں بھی جائے اور وہاں بھی contribute کریں میں سمجھتا ہوں کہ اس larger سوال کو ignore کر کے بہت ہی shallow انداز میں اس بات پر reduce کر لینا کہ آپ جو مسلم party کو support کر رہے ہیں یا اس کو secular کو support کر رہے ہیں ہمارے candidate کو کر رہے ہیں یا دوسرے candidate کو کر رہے ہیں تو اس قسم کی چھوٹی چھوٹی بحثوں میں جب ہم پڑ جاتے ہیں اور اسی کو سیاست کا اصل سمجھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کسی قسم کا جو سیاسی فائدہ جو ہے حاصل نہیں ہو سکتا اور ایک چھوٹے سے سوال کے چکر میں ہم larger picture کو larger interest کو miss کر جاتے ہیں تو یہ میں خالق سے آپ نے بہت اہم بات کہی ہے اور اس سے جو ہے سیاست کا میدان جو ابھی تک کہ ہماری سمجھ ہے وہ یہ کہنا چاہیے کہ بڑی حد تک کہ آپ نے کھول کر رکھ دیا ہے اب ایسے میں جو ہے کسی گلی مولے میں جو ہے گٹر کی صفائی کا کوئی مسئلہ اٹھانے سے لے کر ملکی سطح پر جو ہے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھانا اور اس کے لئے جتے بندی کرنا alliances بنانا یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے زیل میں آ جاتی ہیں اور ان تمام چیزوں کے لئے جو پھر زمینی تیاری چاہیے کس طریقے سے جو ہے اپنی issues کو اٹھائے جاتے ہیں کس طریقے سے جو ہے memorandum دیے جاتے ہیں کس طریقے سے allies بنائے جاتے ہیں کس طریقے سے پورا جو سیاسی کام ہے جو ہے وہ کیا جاتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے اندر میں شامل ہو جاتی ہیں تو یہ میرے خیال سے آپ نے جو ہے ایک بہت اہم بات ہمارے سامنے رکھی ہے اس میں ایک چیز جو ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان جو ہے وہ خیر امت ہے اور وہ صرف اپنی قوم کا اور اپنی امت کا اور ایون دوسرے لوگوں کا جو ہے صرف دنیاوی بھلا نہیں چاہتی ہے بلکہ وہ تو چاہتی ہے کہ تمام عالمین میں جو ہے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رحمت بنا کر بیچا گیا وہ بھی جو ہے دنیا میں لوگوں کے لئے اس دنیا میں بھی اور آنے والی دنیا میں بھی جو ہے رحمت بنا کر اس امت کو جو ہے مبوس کیا گیا ہے تو ہماری جو ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو جو ہے راہ راست کی طرف دعوت دینا اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانا یعنی جو دعوتی کام ہے وہ جو ہے کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آج کے حالات میں ہیں وہ کام کس طریقے سے ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو نفرت کی سیاست ہے اس سے وہ کام بہت مشکل ہو گیا ہے اور اگر مشکل ہو گیا ہے تو کس طریقے سے ہم اس کے لئے راستے پیدا کر سکتے ہیں دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ دعوت کے کام میں مشکلات ہمیشہ سے آتی رہی ہیں لیکن ان مشکلات کے ہونے یا نہ ہونے سے دعوت کی اہمیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا میں سمجھتا ہوں کہ جو میجر ایشو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ حالات خراب ہیں اس لئے دعوتی کام متاثر ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ دعوت کا شعور نہیں ہے ذمہ داری کا احساس نہیں ہے اور یہ خالصتاً مسلمانوں کی ذمہ داری ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو بہت سنجیدگی سے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ دعوت دین کوئی آپشن نہیں ہے بلکہ وہ لازمان آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ اس بات سے شکایت کر رہے ہیں کہ دوری لوگ اپنے ظلم اور ناف انصافی کے ذریعے سے آپ کے گھر کو جلا رہے ہیں آپ کی دنیا کو برباد کر رہے ہیں تو اس شکایت کے کرنے میں آپ حق بجانب ہیں لیکن ساتھی ساتھ یہ بات بھی پوری سنجیدگی سے سمجھئے کہ اگر آپ ان کو دین سے محروم کر رہے ہیں تو آپ ان کی آخرت برباد کر رہے ہیں تو اگر وہ دنیا کا نقصان کر رہے ہیں تو ہم دعوت کا کام نہ کر کے ان کی آخرت کا نقصان کر رہے ہیں اور ہم بھی ظالم ہی ٹھہریں گے لازمان اللہ کے نزدیک ظالم ٹھہریں گے اگر یہ کام نہیں کریں گے یہ دین امانت ہے اور لازمان اس کو پہنچانا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شعور کا اس احساس کا اس دعوتی کردار کا زندہ ہونا یہ سب سے پہلی ضررت ہے دوسری ضررت یہ ہے کہ اس کے بعد ہم اس ملک کے لوگوں کو ایک دوسری قوم اور اپنا دشمن نہ سمجھیں بلکہ دین کا جو مزاج ہے وہ ہمیشہ سے یہ بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے لوگوں میں ڈیفرنسز رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں لوگوں نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے اس کے باوجود بھی نبی کے جو زبان تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ یا قومی اے میری قوم کے لوگوں تو میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کی جدوجہت کی جائے گی اپنی ڈگنیٹی کے لئے لڑائی لڑی جائے گی لیکن اس لڑائی کو بالکل ایسا بنا دینا کہ سامنے والا آپ کے جان کا دشمن ہو جائے اور آپ اس کے دشمن ہو جائیں آپ اس سے بات نہیں کریں وہ آپ سے بات نہیں کریں آپ اس کا مزاہ کھڑا ہے وہ آپ کا مزاہ کھڑا ہے یہ چیز جو ہے وہ دینی اعتبار سے دعوتی نقطہ نظر سے مناسب نہیں ہے نبی کا معاملہ آپ دیکھیں نوہ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو ہم کو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ ان سب کے سامنے مسائل رہے چیلنجز رہے انہوں نے ڈگنیٹی کی لڑائی لڑی امنسپیشن کی لڑائی لڑی حقوق کی لڑائی لڑی لیکن کبھی بھی ایسا نہیں رہا کہ اس کے بنیاد پر دعوتی کو خربان کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ توازن ہم کو پیدا کرنا ہوگا اور وہ توازن اسی وقت پیدا ہوگا جب ہم کو یہ ذمہ داری سمجھ میں آئے ہم ان کو یہ کہہ کر ریجیک کر دیں کہ وہ بہت بگڑے ہوئے ہیں تو ہم کو یہ نہیں بولنا چاہیے کہ آج سے پانس سو سال ہزار سال پہلے ہمارے آبا اوجداد بھی اسی سماج کا حصہ تھے اور اگر اس وقت آنے والے مسلمان بھی ہمارے بارے میں یہی کہتے کہ یہ بگڑے ہوئے لوگ ہیں گرے ہوئے لوگ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے آبا اوجداد بھی مسلمان نہیں ہوتے اور ہم بھی اسی سماج کا حصہ ہوتے جس کو آج ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں تو یقینا یہ دین ہم تک بھی جو پہنچا ہے وہ لوگوں کے حسن اخلاق کے نتیجے میں لوگوں کی خربانیوں کے نتیجے میں ایک طویل دعوتی جدوجہد کے نتیجے میں پہنچا ہے تو یہ بات چاہے اچھی لگے یا بری لگے لیکن اس بات کو خبول کرنا ہوگا کہ یہ دین ہم تک بھی جو پہنچا ہے وہ بہت سے لوگوں کی دعوتی خربانیوں کے نتیجے میں ہی پہنچا ہے اور جن لوگوں نے یہ خربانیاں دی ان کے سامنے بھی مسائل چیلنجز نفرت کا ماحول رہا اور آج بھی ہم کو جو ہے وہ اس نفرت کے ماحول کے نام پر جو دعوت کے کام سے پیچھے ہٹنا نہ دنیاوی اعتبار سے صحیح ہے اور اگر دنیاوی اعتبار سے آپ یہ کرتے بھی ہیں اور کچھ پولٹیکل فائدہ اٹھا بھی لیتے ہیں تب بھی ہمارا ذاتی احساس ہی ہے کہ خدا کے دربار میں تو اس کی سخت جواب دی ہم کو کرنی ہوگی تو آخری سوال جو ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ان تمام حالات کو دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک ناومیدی آتی ہے یا اگر ناومیدی نہیں تو بھی کم از کم ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ایسے میں کس طریقے سے ہم روشنی کی کوئی کرن دیکھ سکتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ناظرین کو جاتے جاتے آپ امید کا کوئی پیغام سنائیں کہ ان حالات سے کس طریقے سے نکلا جائے اس کا ایک لاحے عمل تو آپ نے دے دیا ہے ایک طریقہ تو بتایا گیا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم کو ان حالات سے مایوس نہیں ہونا ہے دیکھیں مایوسی کے تو کوئی بات ہی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات مشکل ضرور ہیں لیکن دنیا میں کون سا ایسا زمانہ رہا جب حالات مشکل نہیں رہے یا دنیا میں کون سی ایسی کمیونٹی ہے جس کے سامنے مشکلات نہیں ہیں ہاں انٹینزٹی کا فرق ہوتا ہے نویت کا فرق ہوتا ہے لیکن چیلنجز ہمیشہ رہے ہیں اور چیلنجز مختلف لوگوں کے سامنے رہے ہیں تو یہ اپنے آپ میں کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ہم کو حالات کے مذبت پہلو پر بھی نظر رکھنی چاہیے ان سخت حالات کے باوجود بھی مسلمان بہت حوصلے کے ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ بھی ہم کو نظر آ رہے ہیں آپ سی ای این آر سی کی مومنٹ دیکھیں جس حوصلے کے ساتھ مسلمانوں نے کام کیا اس سے آگے ہٹ کر آپ تعلیمی میدان میں دیکھیں مسلمان بہت تیزی سے پروگرس کر رہے ہیں سوشلی مسلمان جو وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو کمزور سمجھا جاتا ہے تو ان کو اپنے مذبت پہلو پر بھی نظر لکھنا چاہیے اور بحیثت مجموعی اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں میں حوصلے کی جذبے کی حکمت کی کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور الحمدللہ کمیونٹی جو ایک میننگفل پروگرس کر رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ مایوسی کے نتیجے میں آپ کو کوئی چیز حاصل تو نہیں ہوگی اس کے مخابلے میں جب آپ امید رکھیں گے اپنی ذات سے بھی اور خدا کی ذات سے بھی تب ہی تو کام کرنے کے لئے جو امکانات پیدا ہوں گے تب ہی تو ہم راستے جو نکال سکیں گے اور آخری بات ہم یہ کہیں گے جس خدا پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ طاقت کا خوت کا پاور کا اصل سورس ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ جب آپ کا خدا پاور کا اصل سورس ہے جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں تو اس پر ایمان رکھتے ہوئے آپ کیسے جو مایوس ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام کے لئے سمندر میں راستہ بنا سکتا ہے تو ہمارے لئے کیوں نہیں بنا سکتا اللہ کا وعدہ یہ ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے راستے کھولتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات جو ہماری سکت سے زیادہ باہر نہیں ہیں اللہ کا وعدہ ہے اللہ کسی پر اس کی بردار سے بڑھ کر برڈن نہیں دالتا تو جتنا برڈن ہم پر آیا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس سے زیادہ کی صلاحیت موجود ہیں تو مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے کمیونٹی جس طریقے سے پروگریس کر رہی ہے اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے اللہ پر بھی توقع کرنا چاہیے اور آخری بات یہ کہ دعاوں کے ساتھ ساتھ میدان عمل میں نکل کر حکمت کے ساتھ وزڈم کے ساتھ جب بھی آپ کریں گے جتنا بھی آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو بدلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حالات بدلتا ہے تو اللہ تعالیٰ لازمہ جو ہمیارے حالات کو بھی بدلے گا اور صرف اس حیثیت سے نہیں بدلے گا کہ مسلم کمیونٹی مضبوط ہو جائے بلکہ ہمارے ذریعے سے سارا ملک سارا سماج اور ساری دنیا بہتر بنیں اس حوالے سے ہم جو ہے وہ انشاءاللہ بہتر بنیں گے اور آگے بڑھیں گے اس امید بھرے میسیج کے ساتھ میں ہم جو ہے اس گفتگو کو یہیں پر روکتے ہیں اور ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں برادر سلمان کے کہ آپ نے جو ہے اس گفتگو میں ہمارے ساتھ میں شرکت کی اور امید ہے کہ جو باتیں یہاں پر کہی گئی ہیں خاص طور سے جو لاحے عمل میجورٹی کمیونٹی کو بھی دیا گیا اور جو مسلمانوں کو بھی جو پیغام یہاں پر دیا گیا امید کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو ہمارے ناظرین سنجیدگی سے لیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان تمام حالات سے مایوس ہونے کی بجائے ایک امید کے جذبے کے ساتھ میں آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ اس دنیا کی بہتری کے لئے بھی اور آخرت کی بہتری کے لئے بھی کام کریں گے رزاک اللہ السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی